ہیلو فرینڈز گوڈ ماننگو آج ہم لوگ بنا رہے ہیں مہ گی اس میں میں نے پہلے پیاج کا پیسٹ چاڑا ہے اس کے بعد میں ادرک لہسن کا پیسٹ اس میں ایڈ کروں گے اور اسے اچھی طرح سے فرائی کروں گی جب تک اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا تب تک ہم اسے فرائی کروں گے اور کناروں سے بھی اسے ساتھ کے ساتھ نکالتے جائیں گے کیونکہ ورنہ یہ چھپک جاتا ہے اس لئے ہم لوگ ساتھ میں اسے چلاتے رہیں گے اسے اچھے سے چلاتے رہیں گے جس سے کیے اچھے سے فرائی ہو جائے جیسے کی ابھی اس کا ہلکہ ہلکہ کلر چینج ہونے لگا ہے ایسے اسے کچھ دور فرائی کریں گے اس کے بعد اس میں سکھے مسالے ایڈ کریں گے اس میں میں نے ڈالیا مہگی مسالہ یہ دھنیا مرچ کا پیسٹ اسے بھی ہم اچھی طرح سے نکس کریں گے اور اسے فرائی کریں گے یہ میں نے ہلڈی میں نے اس میں دو چھمچ ہلڈی ڈالیا ہے آپ بھی اپنے کورڈنگ ڈال سکتے ہو جتنے آپ کو اچھے لگے اور ایک چھمچ میں نے لال میچ کا پاورڈر آٹ کیا ہے اور ایک چھمچ ہی سکھا دھنیا کا پاورڈر میں نے یوز کیا ہے اور اس میں آپ نمک اپنے ٹیسٹ کے کورڈنگ یاد کر لیں ان سارے مسالوں کو ڈالنے کے بعد ہم اسے اچھے سے فرائی کریں گے جس سے کی یہ مسالے ہمارے اچھے طرح سے فرائی ہو جائیں اور آپ اسے فرائی کرنے کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی بھی یوز کریں گے تھوڑا سا پانی یوز ہم اس لیے کریں گے کیونکہ یہ سارے مسالے ہمارے اچھے سے مکس ہو جائیں پانی ڈال دینے سے ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سارے مسالے اچھے سے مکس ہو جاتے ہیں اور ہماری حلدی بھی کچھ نہیں رہتی اور یہ آپ کو ایسے پتہ چل جائے گا جب آپ سارے سکھے مسالے ڈال دو گے اس کے بعد آئل جب کناروں پہ آنے لگے گا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مسالے اچھے سے پک چکے ہیں حلدی وغیرہ سب پک گئی ہے اور اس کے بعد ہم اس میں ٹیماتر گاجر شملہ مرچ اور پتہ گوبی کا ڈالیں گے جو میں نے پہلے سے باری باری کاٹ رکھتی تھی اسے ڈالیں گے دیری سے مکس کریں گے اسے مکس کریں گے اور دیرے دیرے سے مکس کریں گے آرام سے اسے مکس کرنے کے بعد ہم اسے تھوڑی دیر پکائیں گے مسالہ پکتے ہی ہم اس میں مکی ڈالیں گے میگی ہم نے پہلے سے بوائل کر کے رکھی ہوئی تھی جسے اس میں ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب اس میگی کو بھی ہم اس سارے مسالے میں اچھے سے ایڈ کر لیں گے مکس کر لیں گے ہلکے ہلکے ہاتھوں سے چلائیں گے کیونکہ مہگی ہم نے بوائل کر کے ڈالی ہے تو وہ ٹوٹ سکتی ہے اس لئے ہم لوگ ہلکے ہلکے ہاتھوں ڈالیں گے میں نے مطر کو بوائل کر کے رکھا ہوا تھا اس لئے میں لاس می سے ایڈ کر رہی ہوں اگر آپ بوائل کر کے نہیں رکھتے ہو تو آپ اسے پہلے بھی ایڈ کر سکتے ہو اب اسے بھی ہم اچھے سے تھوڑی دیر فرائ کریں گے اب ہماری ٹیسٹی ایمی میں ہی تیار ہے اب ہم اسے سرونگ پلیٹ میں نکالیں گے باولیا پلیٹ آپ جس میں بھی چاہیں اسے نکالیں اور اسے کھائیں اب ہماری میگی بن کے تیار ہو گئی ہے اور یہ بہت اسی بنی ہے اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگے تو لائک شیئر کمنٹ کریں موسیقی موسیقی موسیقی